ہم سورہ قصص کی آیت 47 تک کر چکے ہیں یعنی جب قرآن مجید آ گیا تو یہ کہنے لگے کہ جو حضرت موسیٰ کی باتیں سنائی ہیں آپ نے تو جو موجزات ان کو لانے دیئے تھے وہ پھر آپ کو کیوں نہیں دیئے اولم یکفرو کیا وہ ان موجزات کا انکار نہیں کر چکے بما اوتیا موسیٰ من قبلو جو حضرت موسیٰ کو دیئے گئے تھے کیا ان کے لوگوں نے وہ موجزات مان لئے تھے ان کا انکار نہیں کر چکے قالو سحرانی تظاہرہ تو وہ کہنے لگے آپ یہ دونوں تورات بھی اور قرآن بھی جادو ہیں وقالو انہا بکل کافرون اور یہ دونوں کی ہم انکار کرتے ہیں ہم ان کے دونوں کے ہی منکر ہیں قلفعتو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ آپ لے آو بکتاب من منعند اللہ اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب ہوا اہدہ منہما جو توریت سے بھی زیادہ قرآن سے بھی زیادہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توریت کو بھی اور قرآن کو بھی جادو کہتے ہو اور دونوں کے منکر ہو تو پھر تم اللہ کی طرف سے تم کوئی کتاب لے آو میں اس کی اتباق کروں گا فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَقَا پھر اگر وہ آپ کی یہ بات قبول نہ کریں فَعَلَمْ تو آپ سمجھ جائیے جان لیجئے اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ کہ وہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے ہیں وَمَنْ عَضَلُوا اور کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا ممن اس سے زیادہ اتباع ہوا ہو جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بِغَيْرِ حُدَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی ہدایت کے بغیر اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا يہدی ہدایت نہیں دیتا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ کو ظَالِم لوگوں کو وَلَقَدْ وَسَّلْنَا اور یقیناً ہم نے انہیں پہنچایا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم نے ان کے لئے قول بھیجا لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ہم نے انہیں لگاتار بار بار وصلنا لگاتار اپنی ہدایت اور نصیحت ہم بھیجتے چلے گئے پہنچاتے رہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمْ وہ لوگ جنہیں ہم نے دیا الْقِتَابَ کتاب من قبل ہی اس سے پہلے ہم بھی ہی یؤمنون وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُتْلَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم اس پر ایمان لائے اِنَّهُ الْحَقُ بے شک یہ حق ہے مِنْ رَبِّنَا ہمارے رب کی جانب سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور ہم بلا شبہ اس سے پہلے مسلمان تھے اُلَائِکَ یہ وہ لوگ ہیں یُتَعُنَا انہیں دیا جائے گا اجراہم ان کا اجر مراتینی دگنا دو بار بِمَا صَبَرُوا کیونکہ انہوں نے صبر کیا وَيَدْرَعُونَا اور وہ دور کرتے ہیں بِالْحَسَنَتِي اچھائی سے السیئی اتا بُرائی کو وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا یُنفقون وہ خرچ کرتے ہیں وَإِذَا اور جب سمعو وہ سنتے ہیں اللغوہ کوئی بھی لغو کوئی بھی بےہودہ بات اعردو تو وہ مو موڑ لیتے ہیں اعراض کرتے ہیں انہو اس سے وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں لَنَا عَمَالُنَا ہمارے لئے ہمارے عَمَال وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عَمَال ہیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تمہیں سَلَام ہو لَا نَوْغِ الْجَاهِلِينَ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَدْ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لیکن اللہ تعالی يَحْدِي مَنْ يَشَاعُ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو وَقَالُ اور وہ کہتے ہیں اِنَّتَ بِعِ الْحُدَى اگر ہم نے پیروی کی ہدایت کی ماء کا آپ کے دی ہوئی آپ کے ساتھ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْدِنَا تو ہمیں ہماری زمین سے اُچھک لیا جائے گا اَوَلَمْ نُمَكِّلْ لَهُمْ حَرَمًا کیا ہم نے انہیں حرم میں پر امن حرم میں پناہ نہیں دی ہوئی ہے يُجْبَا إِلَيْهِ سَمَارَاتُ لائے جاتے ہیں پھل ان کے پاس کلی شئین ہر طریقہ رزق رزقاً رزق لائے جاتا ہے مِنْ لَدُنَّا ہماری طرف سے ولیکن اور لیکن اکثر ہم لائے عالمون ان میں سے اکثر نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ جسے چاہے کہ اسے ہدایت مل جائے یہ کلمہ پڑھ لے یہ اللہ کے کو پہچان لے یہ اللہ پر ایمان لے آئے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کی یہ خواہش تو ہے لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت چاہیے ہے تو وہ کس کو ہدایت دینے جا رہا ہے مشرقین مکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لی تو ہمیں تو ہماری زمین جو ہے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور پھینک دیا جائے گا ہمیں تو سزا مل جائے گی کہ ہم نے آپ کی ہدایت کی پیروی کی آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہم سے تو ہمارے سارے معبود جو ہیں وہ خفا ہو جائیں گے سزا مل جائے گی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جہاں یہ رہ رہے ہیں دنیا میں اس سے زیادہ امن کی کوئی جگہ ہو بھی سکتی ہے کیا ہم نے انہیں حرم میں پر امن حرم میں مکہ میں ٹھیکانہ نہیں دیا ہے کیا ہم نے انہیں دنیا کی سب سے اچھی اور امن والی جگہ پہ نہیں رکھا ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں نہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور نہ یہ کرنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے رزق اور پھل ان کو لا کر مکہ میں نہیں پہنچا دیا ہیں اور اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ وہ غور کریں وَقَمْ أَحْلَكْنَا اور ہم نے کتنی حلاق کر دی من قریت ان بستیاں بطیرت معیشہ تہا جو گزران زندگی پر اترایا کرتی تھی جن کو جو مال و دولت اللہ نے دیا تھا اس پر انہیں بہت فخر تھا فَتِّلْكَ مَسَاكِنُهُمْ تو یہ ہیں اب ان کے گھر لَمْ تُسْكَمْ مِمْ بَعْدِهِمْ اجڑے ہوئے گھر جن میں بعد میں کوئی رہ بھی نہیں سکا آباد نہ ہوئے اللہ قلیلہ چندیک کے سوا وَقُنَّا نَحْنُوا الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ان سب گھروں کے وارث ہو گئے وَمَا كَانَا رَبُّكَ مُحْلِكَا اور آپ کا رب حلاق کرنے والا نہیں ہے القرآن ان بستیوں کو حتی یہاں تک کہ يَبْعَصَ فِي أُمِّهَا کہ وہاں بھیجنا دے ان کی کسی بڑی بستی میں رسولا رسول يَتْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِنَا جو ان کے سامنے تلاوت کرے ہماری آیات کو وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ اور نہ ہی ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم حلاق کر دیں القرآن بستیوں کو إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ جب تک کہ ان کے بستی والے رہنے والے ظالم نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی بستیاں حلاق کی ہیں جن کے رہنے والے وہ گھروں والے بستیوں والے اپنے عیش و عشرت پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بہت اترایا کرتے تھے فخر کیا کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا تو وہ گھر پھر کبھی وہ ایریا بھی پھر کبھی آباد نہ ہو سکا سوائے چند ایک کے بہت کم کے اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام زمینوں کا بستیوں کا اور عیش و عشرت کا خود وارث ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ کبھی کسی بستی پر عذاب نہیں لاتے کسی کو حلاق نہیں کرتے جب تک کہ اس بستی یا اس کے آس پاس اس بستی کو کہا کہ یعنی اس کے اردگرد جو سب سے بڑا ایریا ہو جو سب سے بڑا علاقہ ہو جس کو سب پہچانتے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی رسول بھیج دے اور وہ رسول ہمارے احکامات پڑھ کے انہیں سنا دے ہم کسی بستی کو حلاق نہیں کرتے جب تک کہ وہ پھر پیغامات سن کر جو ایمان لے آئیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں اور جو ظالم ہو جائیں نافرمانی کریں تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو حلاق کرتے ہیں کسی ایسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی حلاق نہیں کیا کبھی عذاب کسی ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ نہیں لائے جو ظالم نہ ہو یا جن پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حجت کا اتمام نہ کر دیا ہو حجت پوری کیسے کی جاتی ہے کہ پہلے انہیں بتا دیا جائے یہ حق ہے یہ باطل ہے انہیں بتا دیا جائے یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے پھر وہ اس کو انکار کریں اس کو جھٹلائیں پھر وہ اس پر زد کریں پھر وہ نافرمانی کریں پھر وہ کھل لم کھلا بے حیائی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں عذاب کا حکم فرما دیتے ہیں اور انہیں برباد کر دیتے ہیں حلاق کر دیتے ہیں وَمَا اُوْتِي تُم مِّن شَيْئِن اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے وَزِينَتُهَا اور اس کا حسن اور زینت ہے وَمَا عَنْدَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے خیرن وہ بہت زیادہ بہتر ہے وَأَبْقَى اور ہمیشہ رہنے والی ہے اَفَلَا تَعْقِلُن کیا تم عقل نہیں رکھتے اَفَمَن وَعَدْنَاهُ بھلا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ کیا ہو وعدن حسنن ایک بہت اچھا وعدہ فَهُوَ لَاقِهِ پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہو کَمَمْ مَتْتَعَنَاهُ جیسا کہ اس شخص جیسا ہے کَمَمْ مَتْتَعَنَاهُ مَتْعَالْحَيَاتِ الدُنیا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا ثُمَّا ہُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْذَرِينَ اور پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر ہو جانے والوں میں سے ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا فَيَقُولُ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَيْنَا شُرَقَائِيَا کہاں ہیں میرے وہ شریک الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُون جنہیں تم میرا شریک سمجھتے رہے ہو قَالَ الَّذِينَ تو کہیں گے وہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ جن پر کہ ہمارا حکم ہمارا عذاب ثابت ہو گیا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب هَا أُلَائِ یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ اَغْوَيْنَا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اَغْوَيْنَا هُمْ کَمَا غَوَيْنَا اب وہ کہیں گے جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے اسے کیا گمراہ کیا وہ تو خود گمراہ ہوئے تَبَرَّعَنَا إِلَيْكَ ہم تیرے سامنے اظہارِ براد کرتے ہیں مَا قَانُوا اِيَّانَ يَعْبُدُون کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالی جب ان لوگوں کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالی انہیں مخاطب کریں گے اور پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم دنیا میں الہ سمجھتے رہے میرے برابر قرار دیتے رہے کہاں ہیں وہ تو وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے یارب یہ وہ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اب یہ ظاہر ہے یہ بت تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بت تو نہیں بول سکتے تو یہ کوئی اور ہیں جنہوں نے گمراہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی اور ہیں جن کی بتوں کے علاوہ بھی پرستش کی جاتی ہے عزیز آنے گرامی ہم نے اپنے اندر بہت سارے بت بنا رکھے ہیں ہمارے اندر شرک کی بہت ساری اقسام ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر دعائیں بھی مانگتے ہیں ہم دوسروں سے دعائیں بھی مانگتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر سجدے بھی کرتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے خوف بھی رکھتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید بھی بانتتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کی انتہا کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کی تمام صفات میں جن جن کو شریک کرتے ہیں وہ ہماری عبادت ہے وہ ہمارے شرک ہیں اس پر غور کیجے کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو بتائے گا کون ظاہر ہے جس کی زبان ہوگی ظاہر ہے جو انسان ہے وہی تو بولے گا تو وہ یہی کہہ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں لاؤ میرے شریک میرے سامنے کرو اب وہ سامنے کر دیں کہ یہ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہی ہیں ہم تمہیں اللہ سے بچا لیں گے یا ہم اتنے طاقتور ہیں ہمارا دامن پکڑ لو سیدھے جنت میں لے جائیں گے یا ہم فلان خاندان کے ہیں فلان ہمارا ذات برادری ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا اس لئے تم ہمارے پیچھے چل پڑو یا تم ہماری خدمت کیے جاؤ ہم تمہارے فلان پیر فلان فقیر ہیں ہم تمہیں لے جائیں گے ہم تمہیں بچا لیں گے اب وہ کہیں گے الہی ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے یہ ہمارے پاس گمراہ ہونے آئے کیوں ہم تو خود گمراہ تھے ہم نے کیا گمراہ کرنا تھا کسی کو ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا نہ ہم نے کسی کو کہا ہماری عبادت کرو اگر یہ ہمیں اس مقام تک لے گئے تو یہ ان کا اپنا گناہ تھا اور ہماری کوئی کسی نے عبادت نہیں کی ان کے بھی دماغ میں تو انہیں بھیجا رکھا ہوا تھا جیسے ہمارے میں رکھا ہے تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کی کوشش کی کیوں شریک کیا ہمیں تیرے ساتھ وقیلدو شرکا آکم تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ فدعاؤہم پھر وہ انہیں پکاریں گے فلم یستجیب بلاؤم تو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا وراؤل عذاب اور وہ عذاب بھی دیکھ لیں گے لو انہم کانو یحتدون اور وہ سب عذاب دیکھ کے یہ کہیں گے کاش وہ ہدایت پر چلتے ہیں ویوم ینادیہم اور جیزن انہیں اللہ تعالیٰ پکارے گا فیقول تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا ماذا عجب تم المرسلین تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فعامیت لعلیہم الانباؤ تو اس وقت ان کے اوپر وہ خبریں بہت پیچیدہ ہو جائیں گی پریشان کن ہوں گی یوم ایجن اس دن فهم لا یتسائلون پھر وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے فاما منتاوہ تو جو توبہ کرتا ہے وآمنہ اور ایمان لاتا ہے وآملہ صالحا اور نیک عامال کرتا ہے فآسا ان یکونا من المفلحین تو ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں ہو جائے عجیزانی اگرامی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں گزرا ہمیں آج بیس دن ہو گئے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کوئی بریک ایسی نہیں آئی جس میں ہم نے یہ بات نہ کی ہو جس میں اللہ تعالی نے ہم سے یہ بات نہ کی ہو کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور شرک کیسے کیسے ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کی صفات میں جانے ان جانے میں ہم سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کے بہت سارے جن کے اندر شریک ہیں اور وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو شریک بنائے بیٹھے ہیں ایک تو کافر ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی صفات کے ساتھ زیادہ شرک کرتے ہیں ذات کی بجائے اور وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب لے جانے کا وسیلہ ہے ایک ہم جو مسلمان ہیں وہ بھی آج کل بہت ساری شرک اور بدات میں ملوث ہیں ہمیں بھی اس سے توبہ کرنی ہے روزانہ کرنی ہے اور ہمیں بھی اس پر غور کرنا ہے کہ کہیں جانے ان جانے میں ہمارے اندر یہ گناہ نہ آئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ اسے معاف نہیں کرے گا اور ہمیں بھی روزانہ اس میں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بھی روزانہ اس پر توبہ کرنی چاہیے جانے ان جانے میں اگر ہو گیا یا رب ہمیں معاف کر دے ہم پھر آج سے دل کو صاف کر کے تجھے اپنا رب اپنا اللہ اپنا رحمان اپنا رحیم صرف تجھے مانتے ہیں اپنا معبود صرف تیری عبادت کریں گے صرف تیرے سامنے جھکیں گے صرف تجھ سے دعا مانگیں گے صرف تجھ سے محبت کریں گے صرف تجھ سے خوف رکھیں گے یعنی کسی اور سے ایسی امید ایسا خوف جس سے مثال کے طور سے رزق ہی لے لیجئے لوگ سمجھتے ہیں کہ باس کے ہاتھ میں رزق ہے اگر باس کو خوش نہیں کریں گے تو رزق چلتا نہیں رہے گا نوکری ختم ہو جائے گی اب وہ ان کی ساری زندگی اس باس کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے جائز نہ جائز حلال حرام بھول جاتا ہے بس ایک چیز پتا ہوتی مہینے کی انڈ میں تنخواہ ملنی ہے اور اس باس کو رازی رکھنا ہے اب یہ انجانے میں وہ سمجھ رائے کے رازے کیے باس ہے اب یہ میں صرف اتنی سی چھوٹی سی اس لیے یہ سوچ آپ کو دے رہی ہوں کہ اس پر غور کیا جائے ڈاکٹر ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے ہمیں اسے جانے سے منع نہیں کیا لیکن ہم ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا سمجھتے ہیں اسی کے ہاتھ میں شفا ہے یہ شرک ہے دوا لینا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ ہم پہ فرض ہے لیکن اس دوا میں شفا لکھی ہے ہمارے لئے رب نے یہ اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ بہت ساری دوایوں سے بہت سارے مریضوں کو ریاکشن ہو کے اسی دوا سے مر بھی تو جاتے ہیں اس نے نہیں لکھیے عمر تو وہ دوا اثر بھی نہیں کرے گی اس بیماری سے بھی مر جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کی صفات میں جانے ان جانے میں آج کل کے مسلمان بھی بہت زیادہ شرک اور حبیدت کا شکار ہیں وَرَبُّكَا اور آبْكَا رَبْ يَخْلُقُ پیدا کرتا ہے مَا يَشَاو جو وہ چاہتا ہے وَيَخْتَارُ اور چُن لیتا ہے منتخب کرتا ہے مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ ان لوگوں کے لئے کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے وَتَعَالَى اور بلند تر ہے عَمَّا يُشْرِكُون جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وَرَبُّكَا اور آپ کا رب یَعْلَمُ جَانْتَا ہے مَا تُکِنُّ سُدُورُهُم جو کچھ کے سینے چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ اور اللہ تعالی لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لَهُ الْحَمْدُ اس کے لئے تمام تر حمد ہے فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اول بھی اور آخر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا فیصلہ ہے اسی کی حاکمیت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اور اسی کی طرف قُلْ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اَرَعَئِ تُم دیکھو تو اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے لئے کر دی ہوتی اللیلہ رات سرمدن ہمیشہ 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 رات ہی چلتی رہتی الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہن غیر اللہ تو ہے کوئی اور معبود اللہ کے سوا یاتی کم بھی دیائن جو تمہیں روشنی لاکر کہیں سے دے دیتا اَفَلَا تَسْمَعُون کیا پھر تم سنتے نہیں ہو قُلْ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اَرَعَئِ تُم دیکھو غور کرو اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم اگر اللہ تعالی کر دے تمہارے اوپر انہارا دن کو سرمدن ہمیشہ کے لئے مقرر الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہن تو کون ہے وہ معبود غیر اللہی اللہ کو چھوڑ کر یاتیکم جو لے آئے بِلَیْلِ رَات تَسْقُنُونَ فِيهِ جس میں تمہیں کچھ سکون مل سکے آرام کر سکو اَفَلَا تُبْصِرُون تو کیا تم غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہو وَمِن رَحْمَتِهِ اور یہ اس کی رحمت ہی ہے جَعَلَ لَكُم جس نے بنایا تمہارے لئے الَّيْلَ وَالنَّهَارَ رات کو بھی اور دن کو بھی لِتَسْقُنُو فِيهِ کہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَهُ اور تم چاہو من فضل ہی اللہ کے فضل سے دن کی روشنی میں نوکریوں کو نکل کھڑے ہو رزق کمانے لگو رزق اللہ کا تلاش کرو وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُون اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور جس دن پکارے گا اللہ تعالیٰ انہیں فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَيْنَا شُرَقَائِيَا کہاں ہیں میرے شریک الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُون جنہیں تم میرا شریک بنائے پھرتے تھے وَنَزَعْنَا اور ہم نکالیں گے مِنْ کُلِّ اُمَّتٍ ہر اُمَّت سے شہیدًا ایک گواہ فَقُلْنَا پھر ہم کہیں گے هَا تُو بُرْحَانَكُمْ لَاوْ تُمْ دَلِيلَ اپنی فَعَلِمُو پھر جان لیں گے اَنَّا الْحَقَّ لِلَّهِ کہ سچی بات اللہ ہی کی ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائے گا ان کے پاس سے مَا کَانُوْ يَفْتَرُون ہر وہ چیز ہر وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے اِنَّا بے شک قَارُونَ قَارُون کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ تو اس نے ان پر ظلم کیا وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے اسے دیئے تھے مِنَا الْقُنُوزِ بہت سارے خزانے مَا اِنَّا جو کہ اِنَّا مَفَاتِحَهُ جس کی چابیاں لَتَنُوءُ بہت بھاری ہوتی تھی بِالعُصْبَةِ بہت بڑے گروہ پر اول قوة تھی بڑے طاقتور لوگوں کے گروہ پر بھی اس کی چابیاں اٹھانا بھی بھاری پڑتی تھی اس قَالَ لَهُ قَوْمُهُ جب اس کی قوم نے اس کو کہا قارون کو کہا لا تفرح غرور کی ضرورت نہیں شوخی میں متاؤ اِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَبْدَغِ اور چاہو فی ما جو کچھ آتا کاللہ ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اَدْدَارَ الْآخِرَتِ آخرت کا گھر چاہو اس کے ذریعے یعنی تلاش کرو آخرت کا گھر اپنے اس مال کے ذریعے وَلَا تَنْسَا اور نَا بھولو نصیبہ کا اپنا حصہ مِنَ الدُنیا دُنیا میں سے وَأَحْسِن اور اچھا کرو کما احسن اللہ ہو جیسے اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے عزیزانِ اگرامی یہ بہت مزے کا واقعہ ہے سچ پوچھئے تو دوسروں کی دولت دیکھ کر اور بہت زیادہ دولت دیکھ کر ہر ایک کے موں میں پانی آیا کرتا ہے لیکن جب قارون کا واقعہ پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے فوراں ہی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے ظلم کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ رشتہ دار بھی تھا فرسٹ کزن بھی تھا لیکن کزن ہو نہ ہو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا دولت دی تھی اور اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ لوگوں کا گروہ طاقتور لوگوں کا گروہ چابیاں ہی اٹھانے کے لیے بھی کم پڑتا تھا اور احادیث میں چالیس خچروں کے برابر اور کچھ میں ہے کہ چالیس اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی تھی اتنی چابیاں تو خزانے کتنے ہوں گے بہرحال اس کو کچھ لوگوں نے سمجھایا اسے غرور کرتے دیکھا اپنے خزانے خزانوں پر ان چابیوں پر ان گروپس پر ان لوگوں پر جو چابیاں ہی اٹھاتے اٹھاتے جن بھرے جا رہے ہیں تو اس نے غرور کیا ہوا تھا ظاہر ہے بہت مغرور تھا تو اس پر لوگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا اس پر شکر ادا کرو اللہ نے یہ جو تمہیں دولت دی ہے اس کو اپنی آخرت کے لیے بھی ایک اس میں سے بیلنس کر لو اس میں سے بنا لو اللہ ہی کے بندوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ اسے تمہیں آخرت میں واپس کرے گا تو آخرت میں اپنے لیے ایک گھر جنت میں بنا لو لوگوں کی اسی دولت سے مدد کر کے تو اس کو بہت غرور آیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے یہ تم جس بات پر فخر کر رہے ہو یا اترا رہے ہو یہ تو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی فرمائی احسان کیا نیکی کی تم اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرو اپنے اس مال و دولت کو فساد مچانے میں خرچ نہ کرو عزیزان اگرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہی سے شروع کریں گے